سمندری توفان بیپر جوائے جنوبی پنجاب پر بھی اثر انداز ہوگا سمندری توفان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ملتان میں پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوائے چلے لگی بہاول پر میں پچیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوائے چلنا شروع رحیم بیار خان میں بھی تھنڈی ہواوں کا راج برقرار ہے آپ کو بتاتے چلے سمندری توفان بیپر جوائے جنوبی پنجاب پر بھی اثر انداز ہونے لگا سمندری توفان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ملتان میں پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چلنے لگی بہاولپور میں پچیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چلنا شروع رحیمہ خان میں بھی تھنڈی ہواوں کا راج برقرار ہے اس حوال اس سے ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈیٹر روحی امجد بخاری جی ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ جو سمندری توفان ہے جنوبی پنجاب پر کس حد تک اثر انداز ہوگا اور یہ بارشیں اور تیز ہوائیں جو ہیں اس سے زراد بھی متاثر ہوگی جی بلکل اگر اس کے اثرات کو شدہ تیسی طرح پر قرار رہتی ہیں تو جب پنجاب پنجاب کے زیری علاقے اور مغربی علاقے جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اس وقت جو ہے کچھ اس کے اثرات نوزار ہونا بھی چھو ہو گئے ہیں جو ہے ملتان اور دونما میں چکر نمہ ہوائیں چل رہی ہیں یہ افتار جیلی سے پیداس کلومیٹ رفی گھنڈا ہے اور ایسا نصوص ہو رہا ہے کہ یہ ان ہواوں میں مزید تیزی آجائے گی ابھی جو ہے سمندری توفان کراشی اور دیگر علاقوں سے بھی ہمارے سائلی پٹی سے کافی دور ہے لیکن جب یہ ہماری سائلی پٹی سے ٹکرائے گا تو پھر یہ بزفدری جیلی اندرون اکسیند اور اس کے بعد پھر پنجاب پیزیری اثرات مرتب ہوں گے سب سے پہلے رہنگیار خان کے علاقے جو ہے وہ اسے مقاثر ہوں گے اور پھر ملتان کے بھی کچھ علاقے مقاثر ہوں گے اس حوالے سے نہ صرف سندھ میں انظامات کیے گئے ہیں لیکن وہاں پر بھی جو ہے جو سائلی پٹی ہے وہاں پر لوگوں کو انقلال کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر انظامات ایسے کیے گیا ہیں جی کونکسانات زیادہ اگر اس کے اثرات دیسی طرح برقرار رہتے ہیں اور اس کی شدت دیسی طرح برقرار رہتی ہے پھر جنہوں پنجاب کے علاقے متاثر ہوں گے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مقبت بلاتوں میں شدیب بارشیں ہوں وہ شدیب بارشوں میں کلاونڈ ورس بھی سو تیار ہوتا ہے یعنی اتانک وہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ بارش ہوگی اور اسے جو ہمارے ذرائی راکے ہیں وہاں پر کیونکہ ابھی تازہ ہی کباز کی فصل کاشٹ ہوئی ہے اور کباز کی فصل چھوٹی ہے تو اگر وہاں پر پانی کھڑا ہو گیا زیادہ وقت پانی کھڑا ہو گیا تو بہت مشکل ہو جائے گا اور اگر وہ پانی کو نہ نکالا جیا تو وہ پھل دباہ سکتی ہے اس وقت ہماری عام کی فصل بھی پٹھنے کے قریب ہے اور عام کے درختوں پر پھل بہت زیادہ ہے تو اگر وہ تیز ہوایں چلتی ہیں تو اس سے بھی یہ اندیشہ ہے کہ وہ درخت سے پھل گر جائیں گے اور نقصان ہو جائے گا اس وقت جو ہے سردحال ایسی ہے پی ڈی ایم اے نے بھی اس وقت جو ہے وارنگ جاری کی ہے سارے علاقوں میں اور لوگوں کو کہا ہے کہ وہ اتیاد کریں اور سبتہ رہے ہیں اور پی ڈی ایم اے نے تمام اجلا کے ایڈی کنکسنز کو بھی دائد کی ہے جو ہے کہ وہ اپنے اپنے امجرد بخائی صاحب یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ عام کے درختوں کو اور فصلیں جو ہیں ان کو بھی نقصانات پہنچنے کا خطرہ ہے تو کسان جو ہیں ان کو موسمی تبدیلی کے حوالے سے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کھی جائے گا سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ اگر کہیں بھی تیز بارش ہوتی ہے تو کاشکاروں کے لیے ضروری ہے جہاں بھی کھیت میں پانی کھڑا ہوتا ہے تو کوشش کی جائے کہ جلد جلد پانی کو اس کھیت سے نکالا جائے اگر چوبیس کھنٹے سے زائد کپاس کی کھیت میں پانی کھڑا ہو گیا تو اس سے یہ اندرشہ ہوگا کہ کپاس کی فصل تباہ ہو جائے گی تو کاشکاروں کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے وہ نقاص کا رستہ بنا لیں اگر وہاں پر بارش ہوتی ہے پانی کھڑا ہوتا ہے تو پانی وہاں رکے نہیں بلکہ وہ نکل جائے دوسرا ساتھ ساتھ آم کی فصل کے حوالے سے بھی لوگوں کو خرچات کا سامنا ہے جو آم گرتے ہیں درختوں سے ان کو بھی جلد محفوظ کر دیا جائے اور پوری تو تو وہاں سے اٹھا لیا جائے کیونکہ اگر وہ درختوں سے گرے ہوئے آم وہاں پڑے رہیں گے تو دو تین دن پڑے رہنے کے بعد وہ آم وہاں گر جائیں گے اور وہاں پر فروٹ فلائی کا حملہ ہوگا اور وہ فروٹ فلائی ان کے لیے ہوسٹ ہوں گے وہ آم اور ان کے ساتھ ساتھ جو درختوں پر موجود آم ہوں گے اس پر بھی عمل ہوگا اس لیے یہ احتیاطی تدامیر ہیں جو کاشکاروں کو اختیار کرنی چاہیے لیکن اس وقت جو ہے جو متعلقہ محکمے ہیں وہ ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ دفانی صورتحال پر ہے اور اسے نمٹنے پر ہے اس لیے اس حوالے سے کوئی آگئی ہی جاری کرنے کے لیے اقتماعات نہیں کی جارے جی بہت شکریہ امجد بخاری آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آفس میں سہولیات کا فقدان خواتین انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے ان کا کہنا ہے کہ اس سخت گرمی میں بیٹنے کے لیے نہ ہی مناسب سایہ دار جگہ ہے اور نہ ہی کرسیاں اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے آصف نیازی سے ہاں جی میں موجود ہوں اس وقت میاں چننوں میں بین زیر انکم سپورٹ پروگرام کے باہر یہاں پر شہریوں کو مختلف مسائل کا سامنا ہے ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے جی بھائی بتائیے گا کہ آپ جب یہاں اپنے علی خانہ کے ساتھ آئے ہیں تو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا آپ کو سب سے پہلے تو روحی ٹی وی کا شکریہ کہ خواتین کی آواز بننے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لے دیکھیں یہاں پر کثیر تعداد میں خواتین کی تعداد موجود ہیں صبحوں سے یہ کھڑی ہیں اور کوئی پرسانی حال نہیں ہے سہولیات کا یہاں پر فقدان ہے یہاں پر پینے کے لیے پانی نہیں ان کے پاس کوئی سایہ دار جگہ کوئی مراسب انتظام نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک درینا مسئلہ یہاں پر واش روم نہیں ہے یہ خواتین اگر کسی حاجت محسوس کرتی ہیں تو یہ واش روم کے لیے کہاں جائے گی اور دوسری بات یہ کہ یہاں کا جو عملہ ہے یہ انتہائی بتمیز عملہ ہے یہ موزز شہریوں کے ساتھ بہت نیگٹیو روئیہ اختیار کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ موزز جو شہری ہیں ان کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ اس حد تک حد تک امیز روئیہ اختیار کرتے تو عام سائلین جو ہیں اور جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا روئیہ کیسا ہو سکتا ہے میں بس حکومتے وقت سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کا نوٹس لیں اور اس کو صدارنے کی کوشش کریں جی جیسا کہ شہری نے بتایا کہ سہولیات کا فقدان ہے واش روم نہیں ہے سہہ دار جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے سہولیات کا فقدان ہے بہت شکریہ آصف نیازی آپ ابھی تفصیلات سے اگرہ کر رہے تھے ایدھے قربان کی آمد آمد لڈن میں مویشی منڈی میں ٹھیکے داروں کی لوٹ مارک کا سلسلہ جاری منڈی میں غیر قانونی سائیکل سٹینڈ قائم کر دیئے گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ مافیا دس روپے والی پرچی کے پچاس روپے وقیل کرتے ہیں شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ آپ کو بتائیں ایدھے قربان کی آمد آمد لڈن مویشی منڈی میں ٹھیکے دار کی لوٹ مارک کا سلسلہ جاری منڈی میں غیر قانونی سائیکل سٹینڈ قائم کر دیئے گئے ہیں اب آپ کو بتائیں محکمہ سوشل ویلفیر مستحق مریضوں کو سہولیات کی فراہمی میں ناکام پینچنٹ ویلفیر سوسائٹی کو ایک سال بعد بھی فعال نہ ہو سکی مریض مفتدویات اور انجیکشن کی سہولیات سے محروم مریض کینسر کی مہنگی ادویات اور انجیکشنز مہنگی داموں خریدنے پر مجبور ہے مستحق مریضوں کی ریجسٹریشن کا عمل بھی شروع نہ ہو سکا مریضوں کا محکمہ سوشل ویلفیر سے سوسائٹی کی قیام کا مطالبہ مزید جانتے ہیں شفقت ملانا سے محکمہ ایرگیشن کی جانب سے ہیٹ تونسہ بیراز سے نکلنے والی مظافرگڑ کنال جس کو دس ہزار کیسے سابقہ پانی دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو چھے ہزار کیا گیا چھے ہزار کے بعد اب جو ہے موجودہ صورتحال یہ ہے مظافرگڑ کنال کو پچیس سو کیسے پانی فرام کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کشتانوں کو شدید مشکلات کا سامنہ ہے مرسات کچھ مقامی کشتان موجود ہے ان سے جانتے ہیں پانی کی مقدار اتنی زیادہ کم ہونے کے بجے سے ان کو کیا مشکلات کا سامنہ ہے جیسے سو جو ہم بھی دا ہزار چھ ہزار وال پنجی سو تو اب کیا مشکلات ہیں نینے میں یہ بلے جری پانی دی پوزیشن ہے کل تک جرائی ترائی ہزار کیوسک نہریں چھوڑے میں آج مزید ان کو گھٹ کر کے پنجی سو کیوسک کر لیتا گئے سا کوئی انتہائی مشکلات دا سامنہ ہے بلکہ فصلہ اور سکن تک آگئے سارا حکومت کے نئے مطالبہ ہے کہ ان کو فوری طورت دا ہزار کیوسک نہر چلائی مجھے جی بلکل یہ مقامی کسان ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ کل تک تین ہزار کیوسک آج پانچ پانچ سو کیوسک مزید کام کر دیا گیا ہے کیونکہ سابقہ جور میں اس کو دس ہزار کیوسک پانی فرام کیا جاتا تھا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت باقصے کے فوری طور پر مزفرگھر کنال کو دس ہزار کیوسک پر لے جائے جائے تاکہ ان کی جو فصلیں سوک رہی ہیں ڈیزل مہنگا ہونے کے وجہ سے یہ پراپر پانی نہیں دے رہے جس کے وجہ سے کافی کیا نقصان ہو رہا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مزفرگھر کنال کو دس ہزار کیوسک پانی فرام کیا جائے تاکہ جتنے بھی کسان ہیں نیر کے کنارے بیٹے ہوئے ان کو سرکاری پانی مجھسر آسکے اور فصلیں سراب ملانا آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے ویلکم بے خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں آپ کا بتائیں گھریلو ناچا کی شدت اختیار کر گئی صادقہ بعد میں شارٹ سرکٹ کے باعث درزی کی دکان میں آتش زدگی آگ لگنے سے ایز کے کپڑے مشینری اور دیگر قیمتی سمان جل کر خاکستر ہو گیا ریسکیو نے آگ پر کابو پھا لیا کوننگ کا عمل جاری ہے آپ کو بتا رہے ہیں صادقہ بعد میں شارٹ سرکٹ کے باعث درزی کی دکان میں آتش لگ گئی اب آپ کو بتائیں میپکو ٹیمو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤٹ میپکو ٹیمو نے ایک روز میں اٹھتر سارفین کو بجلی چوری کرتے پکڑ لیا چوراسی ہزار تین سو تراسی یونٹ بجلی چوری کرنے پر چوبیس لاکھ سنتالیس ہزار روپے جرمانہ ملتان سرکل میں بائیس بجلی چوروں کو آٹھ لاکھ بیالیس ہزار چھ سو نوے روپے جرمانہ ڈیجی خان سرکل میں گیارہ بجلی چوروں کو ایک لاکھ ہکتیس ہزار سات سو چوبیس روپے جرمانہ ہوا ہے آپ کو بتائیں میپکو ٹیمو کا بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن میپکو ٹیمو نے ایک روز میں اٹھتر سارفین کو بجلی چوری کرتے پکڑ لیا ملتان میں ایف بی آر ان ایکشن پوائنٹ آف سیل سسٹم کے خلاف ورزی کرنے پر کاروائیوں کا سلسلہ جاری خلاف ورزی کرنے پر ایف بی آر نے شاپنگ مال کے مارٹ کو سیل کر دیا پی او ایس سسٹم کے خلاف ورزی کرنے والے سٹور کو سیل کر دیا کیا آپ کو بتائیں ملتان میں ایف بی آر ان ایکشن پوائنٹ آف سیل سسٹم کے خلاف ورزی کرنے پر کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے خلاف ورزی کرنے پر ایف بی آر نے شاپنگ مال کے مارٹ کو سیل کر دیا ہے اب آپ کو بتائیں ڈسٹرک بار اسوسییشن ملتان میں نئے بننے والے ججز کے اغاث میں تقریب اس تقبالی تقریب میں ڈسٹرک انسیشن جج محمد اکمل خان کی خصوصی شرکت آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں جوڈیچری کا حصہ بننے پہ اور ان کی محنت کی کامیابی پہ اور ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جج کامیاب ہونے پہ دل کیا تھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان سے بھی زیادہ میں بار کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی نمائنگی کا حق ادا کیا ہے اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایکزیم چاہے زیادہ مشکل ہو گیا ہے ابھی بھی انہی نامسائد حالات کے باوجود اپنی روزمرہ مصروفیات اور پروفیشن کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ ایکزیم کی تیاری کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے مجھے اپنا ٹائم یاد آتا ہے دوہزار چار میں میں نے اسی طرح ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جج کے ایکزیم دیا تھا اور پھر میں جوڈیشری کا حصہ بنا تو آپ دونوں کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ادھر کے مسائل بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور پھر جب آپ بینچ کے اس طرف آئیں گے تو اب آپ کا امتحان بھی ہیں اور میرا بلیف ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں لوگوں کو انصاف اور ان کی دادرسی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو لوگوں کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے جو میڈم نے تو زیادہ اپنے آلات زندگی نہیں بتائے لیکن بشیر احمد ملک صاحب نے جو ان کی انسپائرنگ سیکسس سٹوری ہے یقین کریں کہ یہ ان کو اپنا رول مارڈل سمجھئے ان کو کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اگر یہ کر سکتے ہیں تو جن لوگوں کو یہ مسائل نہیں ہے کم از کم فائنینشل مسائل نہیں ہے تو دی ایف گوٹ نو ایکسکیوز جہاں تک ایکزیم کی تیاری کا تعلق ہے تو میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کچھ باتیں بشیر احمد ملک صاحب نے بھی کی ہیں یہ تیاری ایک دن میں نہیں ہوتی آپ جو روز کوٹس میں اپیئر بلکم بیک بلٹن میں آگے بڑے اور آپ کو بتائیں لیا کے باسیوں کو اب ہوگا صاف پانی مجیسر نوہ کوٹ میں وارٹر سپلائی سکیم کا افتتاہ کر دیا گیا ایسی جامپور اسلم نے نکاب کو شائع کر کے وارٹر سپلائی سکیم کا افتتاہ کیا مزید افصالات جانتے ہیں زاہد صرف راہ سے جب جی لیا کے برانی علاقہ ملہمہ کوٹ کے اندر وارٹر سپلائی سکیم کا بقیدہ افتاہ کر دیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر جامپور اسلم صاحب نے اس کا بقیدہ افتاہ کیا اس موقع بر شہروں کی قصیت ازاد موجود ہے اگر بات رہے تو اس جو برانی علاقہ یمر پانی کی جو پانی ہے وہ میٹھا پانی نوہ نوہ جیسے بقیدہ وارٹر سپلائی سکیم شروع کر گیا اور اس والے سے یمر پقیدہ ایسی جو کمیشنر سے افتاہ بھی کیا اور سو سے زیادہ جو کنیکشن ہے وہ آج پرام بھی کیے گئے لوگوں کو ایسی جو کمیشنر سے بات کرنے سے فرمائے گا کتنا پیدا ہوگا اس سکیم کی تلنے سے یہ پانی خدا کی ایک نعمت ہے جس سے کئی لوگ یقی علاقے محروم ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے نا یہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے سٹارٹ کیا گیا ہے اور اس کے لیے کم از کم سو سے زیادہ انہوں نے کنیکشن بھی دے دیا ہے اور سکول میں ایک فلٹریشن پلانٹ اور بھی لگایا گیا ہے جس سے اس میں تقریباً ایک ہزار لٹر پر آر جو ہے وہ لوگوں کو ملے گا یہ بہت ایک اچھا منصوبہ ہے اور خاص طور پر پانی کی اہمیت تو اسی دیگہ سے پوچھیں جہاں پہ پانی نیچے کڑوا ہے اور لوگوں کو یہ چیزیں مہیا نہیں ہیں تو اس لیاز سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو آبا جو فونڈیشن ہے انہوں نے یہ منصوبہ اس دور میں اور اس ٹائم میں مہنگائی کے دور میں اس کو کیا ہے تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے ابھی تک تو ہنڈرڈ گرانے مصفید ہو رہے ہیں لیکن ان کی تعداد ٹو ہنڈرڈ سے بھی بڑھ جائے گی مزید لوگ ایسا ایسا جو نے اس طرف راگب ہو رہے ہیں اور پانی کیا میں کو جان رہے ہیں اور کنیکشنز نے بھی اضافہ ہو رہا ہے جسے نیٹ اور کلین اور صاف صدہ پانی جو ہنے لوگوں کو مویسر ہوگا سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کتنا فائدہ ہوگا لوگوں کے سر سر کیونکہ اگر ہم اسے جو ہمارا ڈیزرٹ ایریہ اس کی بات کریں تو یہاں کا جو پانی تھا نا وہ زیادہ نمکین تھا اور پینے کے قابل نہیں تھا اس کا بنیادی فائدہ تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی سکیم بہت بڑی سکیم تھی جو پورے ناما کورٹ کو کور کر رہی تھی اور پوزشتہ دس سے پندرہ سال سے یہ بند پڑی ہوئی تھی اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ گھر کی تحلیز پہ انہیں صاف ستھرے پانی کی فرامی ہوئی جوکینوں جی ناما کورٹ کے رہیشوں کے لیے مکینوں کے لیے خوشخبر یہ ہے کہ اب ان کو گھر کی تحلیز پر جو ہے صاف پانی ملے گا اور اس وقت سے آج اسسسٹنٹ کمیشنر جامع صلیم صاحب نے بقیدہ وارٹس پرائیش کی اب آپ کو بتائیں نگران صوبائی وزرہ کا دورہ زلہ رحیم یارخان نگران صوبائی وزرہ نے ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی ہے ڈیپٹی کمیشنر رحیم یارخان نے نگران صوبائی وزرہ کو بریفنگ دی صوبائی وزرہ نے ذریعہ درزامیہ کی مجموعی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا ملکی تاریخ میں پہلی بار گندم اور کپاس کی بہتر امدادی قیمت مقرر کی گئی ہے کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے صوبائی حکومت ہنگامی اقدامات کر رہی ہے لئیہ ڈیپٹی کمیشنر خالد پرویس کا تھلی سیمیا کے مریضوں کے لیے اہم اقدام ڈیپٹی کمیشنر کی مریض بچوں کا علاج مکمل فری کرنے کی ہدایت ڈیپٹی کمیشنر نے کے ام ایس ہسپتال کو بچوں کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کے حکمات جاری کیے تھلی سیمیا کے بچوں کے یہ تمام ضروریات ہسپتال کے ذریعے پوری کی جائیں گے اب آپ کو بتائیں بہاول پر قائد آزم میڈیکل کالیج کا ساتھ ماہ کانوکیشن کا المناقض ہوگا کانوکیشن میں گورنر پنجاب مہمان خصوصی شرکت کریں گے دو سو طلبہ کو ڈگریوں کے ساتھ میڈل اور شیلز تقسیم کی جائیں گی کانوکیشن کے حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ویہاری گورنمنٹ گرلز بوائز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں سکلز بوڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر سید عاصف حسین شاہ نے سکلز بوڈ کیمپ کا افتتاہ کیا کیمپ میں سلائی کڑھائی کمپیوٹر کورسز اور بیوڈیشن کے کورسز سکھائے جائیں گے مزید بتا رہے ہیں حافظ صالح محمد جی بلکل پنجاب ٹریننگ انسٹیٹوٹ خواتین کے اندر آج تین کورسز کا افتتاہ کیا ہے ڈیپٹی کمیشنر سید عاصف حسین شاہ نے اس وقت ہم اشارت موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں سر بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے اور ان کے اندر سکلز کو جو آپ پیدا کرنے کے لیے آج تین پروگرموں کا آغاز کیا گیا کیا کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب گورمنٹ کی ادایت کے مطابق میکمہ انڈسٹریز کے اندر جو وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹس تھے ہمارے یہاں پہ سمر بوٹ کیمپس کا اناگوریشن آج کیا گیا جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیلرنگ کلاسز ہیں اس میں آئی ٹی کی کورسز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بیوٹیشن ریلیٹڈ جو کورسز ہیں بیسیکلی اس کیمپ کا مقصد یہ ہے کہ جو سمر وکیشنز میں جو سٹوڈنٹس ہیں بلکل فری ہوتے ہیں وہ پلس اور بھی کوئی اگر یہاں پہ آنا چاہتا ہے جن کو کبھی کوئی ایسا فورم نہیں ملا تو گورمنٹ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں شارٹ کورسز کریں اپنی سکل بھی ڈویلپ کریں اور ساتھ میں گورمنٹ کی طرف سے ان کو سیٹیفکیٹس پروائیڈ کیا جائیں گے جو کہ ان کی جاب کے لیے الفل ثابت ہوں گے بلکل ان کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے کہ آج تین جو پروگرام ہے یہ سمر بوٹ کیمپ ہے جو بچے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ بقاعدہ داخلہ لیں جیسے ہی ان کو یہاں پہ داخلہ ملتا ہے ان کی بقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کلاسز ہوتی ہیں تاکہ انہیں جو ہے وہ ہنرمند حافظ صالح محمد اپڈیٹ کے لیے بہت شکریہ آپ اب آپ کو بتائیں بہاول پر اسلامی یونیورسٹی فکیلٹی فروغ تعلیم کے لیے متحر سربراہ ایڈمیشن کمیٹی پروفیسر ڈاکٹر معظم جمیل کی روحی سے گفتگو میں کیا کہنا ہے وزید جانتے ہیں رضا ملک سے جی بہترین فکیلٹی اور کالیٹی ایڈیوکیشن کے حوالے سے اسلامی یونیورسٹی بہاول پور اپنی ایک نمائیہ پہچان رکھتی ہے اور اب ایڈمیشن کمپین کے سسٹم میں جو ایک ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے وہ پندرہ ہزار سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے جو ہے وہ تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے مزید اور اس وقت بھی جو ہے وہ پیسٹھ ہزار سے زائد طلبہ و طالبات جو ہے وہ اسلامی یونیورسٹی بہاول پور کے مختلف کیمپسز میں جو ہے وہ زیر تعلیم ہے ہمارسٹ موجود اصد کیا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے اور کتنی طلبہ و طالبات کچھ ہے وہ اب تعلیمی سہولیات فراہم کرنے جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو فال دو ہزار تئیس کے ایڈمیشن کی کمپین شروع ہو چکی ہے تو ہمارے ایڈمیشن پورٹل اوپن ہے اور انشاءاللہ اس سال فال میں ہم پندرہ ہزار جو ہے ایڈمیشن انشور کریں گے بہت بڑا ایڈیا ہے جو ہائیو بی جس کو کور کر رہی ہے اور تقریبا ڈیڑھ لاکھے قریب اپلیکیشن ہمارے پاس آتی ہیں تو ان میں سے جو میریٹ بیس پہ ہم ایک سوتیس ڈیپارٹمنٹس ہیں مختلف جس میں ہم ایڈمیشن کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹارگٹ اچھی ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وائش چانسٹر صاحب انجنیر پروفیسر ڈاکٹر اتر محبوب صاحب کی زیر نکرانی اور ان کی جو ہے پیٹرنیج میں یہ کمپین ہمیشہ کی طرح کامیاب و کامران رہے گی اور ہم بہت اچھ ایڈمیشن کر پائیں گے انشاءاللہ بلکل جو ہے اپنے ہزار ٹارگٹ مقرر کیا گیا ایسے سوالے سے بقیادہ طور پر ایک سو تیس مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ ترخواستین طلب کا علی گئی ہیں رضا مالک بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے دنگی سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے پنجاب بھر میں ہدایات جاری اگزیکیٹیو افسران کی سکول سربراہان کو ہدایات جاری کر دیتے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں علش با عاصف سے جی بلکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ڈینگی کے بچاؤں اور ڈینگی کے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے تمام سکول سربراہان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تمام سکول سربراہان جو ہیں اپنے اپنے سکول کے جو وارٹر کولرز ہیں اور جو بھی ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو صاف کروائیں گے اور کوئی بھی لاروہ ملنے کی صورت میں جو ہے پوری طور پہ سکول میں سپری بھی کتوایا جائے گا اس کے لیے جو ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ٹیم سکولز کا وزٹ کریں گی بقاعدہ اور تمام سکولز کو اسے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پنجاب بھر میں ایک مراصلہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے نہ سے ڈینگی سے سکولوں کو بچایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر کے پوسٹر ہیں وہ بھی سکول کے باہر اور سکول کے اندر عویزہ کیے جائیں گے یہ اس لیے بھی کیا جارہا ہے تاکہ جیسے ہی سکول اوپن ہوں تو بچے جو ہیں صاف سترے محول میں آ سکے اور یہ تقریباً ہر پندہ دن کی بنیاد پہ چیکنگ کا عمل جاری رہے گا اس کے علاوہ جو جلجہ چارم کے ملازم ہے سکول میں کام چیکنگ کا عمل جاری رہے گا بہت شکریہ لشباہ سے اب آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان علامہ اقبال ٹیچنگ اسبتال میں ڈینگی اگاہی ووک ایم ایس اسبتال ڈینگی فوکل پرسن اور ڈینگ اور دیگر ڈاکٹرز ووک میں شریک اگاہی ووک میں نرسیز اور پیرا میڈیکلز بھی شریک ہیں اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں آشیر اشفاق ڈیرہ غازی خان میں بھی ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے اگاہی کا دن منایا جا رہا ہے اور علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپیٹل ڈیرہ غازی خان میں اگاہی ووک کا انعقاد کیا گیا ہے ایم ایس ٹیچنگ ہسپیٹل سمیت دیگر ڈاکٹرز نے بھی اس میں شرکت کی ہے بات کرتے ہیں فوکل پرسن ہے ڈینگی کے اور سر کیا کہنا چاہیں گے ڈینگی کے حوالے سے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے اور ہسپیٹل میں ڈینگی کے حوالے سے کیا صورت حالے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دنیا بھر میں ڈینگی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اسی سسلے میں ہماری بھی ڈینگی ڈے کے حوالے سے ایک واک ہے ڈینگی سے بچاؤ بہت ہی آسان ہے صرف آپ لوگوں نے اپنے گھروں کے ارد گرد اپنے محلے میں اس جس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں بھی کھڑا پانی کٹھے نہ ہونے پہے جو کہ مچھروں کی پیدائش اور ان کے پھیلاو کا سبب ہے یا پھر مونسپل کارپریشن کو بتا کے وہاں پہ جو لاروی سیڈل ایکٹیوٹی ہوتے ہیں جو مچھر مار سے پریہ ہوتا ہے وہ مارا جا سکے اور اگر پانی وہاں سے خالی ہو سکتا ہے تو اس کو خوش کر دیا جائے تیچنگ ہسپیٹل علامہ اکبال تیچنگ ہسپیٹل دیرہ غازی خان میں اس ٹائم ڈینگی کا کوئی مریض نہیں ہے جنوری سے لے کے اب تک دوہزار تئیس میں ہمارے پاس ٹوٹل نو پیشنٹ ڈینگی کے رہی ہیں جس میں سے سات کی ٹریول ہسٹری تھی پاکستان سے باہر ٹریولنگ کی اور دو جو ہے وہ ہمارے ڈی جی خان ڈسٹرک کے ہی پیشنٹ تھے ہمارے پاس الحمدللہ اس ٹائم آٹھ بیٹ پہ مشتمل ایک وارڈ ہے اور تھری بیٹ کا ایچ ڈی ایو ہے جس میں ایچ ڈی ایو کی ساری سہولیات میسر ہیں اس کے علاوہ خدا نہ خاصتہ بابا پھیلنے کی صورت میں ہمارے پاس چوبیس بیٹ جس میں سے بارہ بیٹ مردانہ اور بارہ بیٹ زنانہ الگ ہم نے مختص کیے ہوئے ہیں ایم ایس صاحب اور پرنسپل صاحب کے لئے ہم بہت مشکور ہیں جو ڈینگی کے لئے دن رات جد و جہد کر کے ان مریضوں کے ازالے کے لئے ہر وقت سہولیات میسر ہے دینگی کے بچاؤں کے حوالے سے احتیاطی تصویر بتائی جا رہی ہیں اور خصوص در کے اوپر ان کا یہی کہنا ہے کہ جہاں بھی پانی جمع ہو تو پانی کو فوری نکلوایا جائے اور ڈینگی سے بچاؤ کے لئے حفاظتی تدبیر پانی کو فوری نکلوایا جائے بہت شکریہ شیری شفاق آپ ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے آگے پڑے اور رحمہ خان سے خبر شامل کریں جہاں شیخ زد ہسپتال میں ڈینگی ڈے پر آگاہی واک اور سیمینار ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر ریوینیو احمد رضا بٹ کی سیمینار میں شرکت مزید تفصیلات جانتے ہیں آسم صدیق سے آج ڈینگی ڈے منایا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ کہ عوام کو گاہی دے جس کے کہ ڈینگی سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اسی مناصب سے شیخ زد ہسپتال میں واک کا احتمام کیا گیا اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا پرنسپ شیخ زد میڈیکل کال پروفیسر ڈاکٹر سریم لگاری ہمارے ساتھ موجود ہے درست سب عام آدمی ڈینگی سے کس طرح سے بچ سکتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ڈینگی ڈے کے حوالے سے ہم نے ایک واک کا احتمام کیا اور اس کے بعد سیمینار ہے اس سیمینار میں ڈاکٹرز پیرامیڈکز اور جنرل پبلک ہے اور اس کو سیمینار کو اور آج کی واک جو انتظام کیا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کیسے تو ڈینگی is a preventable disease اور اس کا جو بچاؤ ہے بسیکلی جو ویکٹر ہے جو موسکیٹو ہے جس کے ذریعے ڈینگی کا وائرس ٹرانسمنٹ ہوتا ہے اس کی گروت کو اگر ہم روک دیں گے تو ڈینگی کی گروت روک جائے گی تو بسیکلی اس ویکٹر کی پریونشن کے حوالے سے جو میرز ہیں کہ پانی کیونکہ یہ ساف پانی کا مچھر ہے تو اس کے جو ڈیفرنٹ میرز ہیں کہ پانی گھر میں کٹھا نہ ہو ڈیفرنٹ جگہوں پہ گمبلوں میں ٹائرز میں ان جگہوں پہ ان کی صفائی ہونی چاہیے اور اوورال ہاسپیٹل میں پلیسز پہ پانی کی اس کو ہم نے ڈینیج کا کرنا ہے اور جو ایڈلٹ موسکیٹو ہے اس کے لیے جو فیمیگیشن ہے وہ پروسس کرانا ہے تو اس تمام پروسس کے ذریعے جو ڈینگی مچھر ہے موسکیٹو ہے جو ویکٹر ہے اس کو ہم کل کریں گے تو بسیکلی پریونشن ہو جائے گی دینگی مچھر کو ختم کرنا ہے اس کے بارے میں گاہی دی جاری ہے کس طرح سے کون سا ڈینگی مچھر اور کہاں آگاہی دی جاری ہے آسیم صدیق بہت شکریہ آپ کا آپ کو پتائیں احمد پر شرکیہ میں ڈینگی کے عالمی دن پر ریسکیو کی جانب سے سیمینار ریسکیو کی جانب سے چوک مونیر شہی تک واقعہ نقاد کیا گیا ہے اس سوالے سے تفصیلات جانیں گے امران اکبر سے بلکل ڈینگی سے بجاؤ مہم جو ہے احمد پر شرکیہ میں ریسکیو کی جانب سے اس کا آغاز کیا گیا اس وقت دیکھا جائے تو یہاں احمد پر شرکیہ ریسکیو آفس میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر اس کے تحفظ کے لئے ڈینگی سے محفوظ رہنے کے لئے تمام تر تدابیر کے حوالے سے سیمینار مرقد کیا گیا اور ایک واقعہ بھی نقاد کیا گیا اس حوالے سے ہمارے پر انچارج موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے ڈینگی کی خلاف جنگ جو ہے اور ریسکیو کی جانب سے بھی جاری ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا موٹو ہے کہ ہم نے امرجنسی کوریج کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنا ہے اور محفوظ معاشرے کے قیام کے لئے بھی ہم نے کام کرنا ہے تو اس سلسلے میں ہماری پوری ایک ونگ ہے جو دن رات کام کرتی رہتی ہے اسی طرح جب اس طرح کی وبا وغیرہ ہے جیسے ڈینگی ہو گیا یا اور بھی آفات آتی ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم اگاہی پروائیڈ کرتے ہیں تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے بھی آج ہم نے انٹرنیشنل ڈینگی ڈے کے دن کے موقع پر ہم نے اس واغ کا احتمام کیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا جا سکتے ہیں تمام ڈیبارٹمنٹ جو ہے ڈینگی ڈے میں بنا رہے ہیں اس وقت جو ہے واغ کا ان اقاد کیا گیا ہے واغ جو ہے چوکمونی شید پر جو ہے احتتام پذیر ہو بہت شکریہ امران اکبر آپ کا اب آپ کو بتائیں بہاول اگر گارنمنٹ کریجوئیٹ کالیج برائے خواتین میں سیمینار سیمینار میں جدیر ٹیکنالوجی کے ذرائع کی اہمیت پر گفتگو کی گئی ہیں آئی ٹی کے ذریعے نوجوان بچے اور بچیان مالی فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں